سبھی دوستوں کو نمسکار جہنم نریشن آپ سبھی کا یوٹیوب چینل پریپریشن اوپ ٹیچنگ اینٹین ایٹ میں سلاغت کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر فرس پیپر کے سمبندی جتنا بھی سلیبیس ہے اس کے جتنے بھی ٹوپکس ہیں سب پر آپ کو ویڈیو ملے گی اور ویڈیو بھی آپ کو کافی ادھین کے بعد دے گئی ہے جو ادھین کیا ہے اس میں ڈیٹیل کے بعد ساتھ زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جیسے یو جیسی نیٹ کے ایک جام میں کوششن پوچھے کے جاتے ہیں جیسی صاحب سے اس حساب سے موڈیفائی کر کے بنائے گئے ساتھی ساتھ آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پیس بیس بیس مہت پور کوششن کے لگ بک سوسائٹ دی جائیں جس میں سے 50 پرسنٹ کوششن تو ایسے ہیں جو ایک جام میں آئے ہوئے ہیں 50 پرسنٹ کوششن ایسے ہیں جو آنے کے سمبندی ساتھ ہی ایسی ویڈیو جو کچھ کوششن ریپیٹ ہو رہے ہیں یا کچھ ٹوپک سے تھوڑے بہت چینلنگ کے بعد کوششن ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ کوششن بھی ساتھ میں اور کوششن کے ساتھ پوری ڈیٹیل اس کی ٹوپک کو کوششن تاکہ بہت سے میں اگر کوششن ریپیٹ ہو آپ آسانی سکتے ہیں اور اس طرح کے کوششن آپ کو اسکورنگ کوششن ہوتے ہیں جو آپ کو ایک بہت اچھا سکور دیتے ہیں دوستو ٹوپک چھوٹا ہو یا بڑے جس سے بھی کوششن آیا ہے چاہے دو الائن کا ہی ٹوپک کیوں نہ ہو کچھ ٹوپک ایسے ہیں جن کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے بس تھوڑا ہی ہے لیکن کوششن آیا ہے تو میں اس کا ویڈیو سیپریٹ ہی بنا رہا ہوں چاہے ایک ہی منٹ کا ویڈیو کے نہ ہو کیونکہ یوٹیوب چینل پر آپ دیکھو گے کئی کئی چیزیں ایک ساتھ پڑھا دیتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کر رہا ہوں جس سے بھی کوششن بنا ہے اس کی اسیپریٹ ویڈیو تاکہ آپ ایک بار دیکھیں دو بار دیکھیں تو آپ کو بلکل ایک تو ٹوپک سمجھ میں آ جائے ہے کیا دوستا بلکل آپ کی میمورنی پہ جائے دوستو آج بات کرتے ہیں عدیگم کے پھور اسطم جو عدیگم آپ نے پڑھا ہوگا لرننگ لرننگ کیا ہے لرننگ کے ادیس سے کیا ہے لرننگ کی پراغتی کسی ہو چاہیے لرننگ کی جشہستہ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ لرننگ یا عدیگم کے چار اسطم بھی ہے اور یہ بہت ہی مہتپون ہیں ہم جو بھی لرننگ یا عدیگم کر رہے ہیں اس کا کیا مصد ہے تو ویڈیانکوں نے اس کے چار اسطم بتائے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لرننگ to know جانکاری کے لیے ہم جو عدیگم کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہم اس کے بارے میں جانے اور ویقتی کی جو ہے منورتی ہے جگ کے ویسے بھی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا تو لرننگ اس لیے ہم کرتے ہیں عدیگم کہ جو چیز ہم نہیں جانتے دوسرا پانہ learning to do کچھ کرنے کے لیے سیکھیں ہم جو عدیگم کر رہے ہیں لرننگ کر رہے ہیں یا teaching کر رہے ہیں ہم کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے سیکھیں کچھ بھی جو ویقتی کہیں بھی کسی بھی جگہ کاریہ کرتا ہے کچھ نے پہلے لرننگ کی ہے پہلے عدیگم تاپ کیا ہے آپ دیکھتے ہوئے چھوٹے شب میں ادھارا دیتا ہوں آپ کے سین میں بہت ساری موٹر شائکل ریپیرنگ کی دکان ہوں گی لیکن اس میں سے بھی کچھ ایسے مستری ہوں گے جو سبی کے لیے فہمس ہوں گے یا بولتے ہوں یا اس کے پاس لے جاؤ آپ کی وائٹ کو بلکل صحیح کر دے گا یا اس میں ایکسپرٹ ہے تو لیکن اس میں پہلے لرننگ کری ہے اور کچھ کرنے کے لیے اس نے پہلے سیکھا ہے اس کے بعد ہی کو ایکسپرٹ ہوا تو لرننگ ہم اس لیے کرتے ہیں لرننگ ٹو بی تیسر پائنٹ ہے کچھ بننے کے لیے کھے گی پھر تھی ایک بچہ جب جنم لیتا ہے جنم کے بعد جو ہے سمسار میں دھیرے دھیرے لرننگ کرتا ہے پہلے میموری لیویل میں جاتا ہے پھر انڈرسٹرننگ لیویل میں جاتا ہے پھر ریپٹک لیویل میں جاتا ہے اس کے بعد جب اسی پروسیز سے گزرتا ہے تو دوست ہوگا ہے ایک ایسی سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اس کے من میں یہ سب پڑھتے پڑھتے لرننگ کرتے کرتے اس کو کوئی ایسا اچھے تو لگتا ہے یا کچھ چیزیں اچنی پرسند آتی ہے کہ وہ کچھ بننا چاہتا ہے اس کو کیا پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھنا سنو کیا اس کو پڑھتے ہوئے کس میں انٹریسٹ زیادہ لگا کس اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایک سبجیکٹ یا ایک گراؤنڈی اچھے ایسا لگتا ہے چیزیں وہ سب سے بیسٹ لگتا ہے وہ ہی وہ بننا چاہتا ہے تو اس لئے وہ لرننگ کرتا ہے چوتہ ہے ساتھ رہنے کے لیے سیکھیں سیکھتے ہیں پہلے بات تو سب سے پہلی بات پریوار ہم کو پڑھا جاتا ہے کہ پریوار میں ہم کو کیسے رہنا ہے چھوٹے کا کیسے پیار کرنا ہے بڑے کو کیسے حدر کرنا ہے اس کے بعد سوسائٹی میں آ جاتے ہیں سوسائٹی میں کن لوگوں کو ہم کو ریسٹرکٹ کرنا ہے کن سے پیارم سے بولنا ہے کس سے کس طرح بات کرنا ہے اب اس کے بعد جب سوسائٹی چھوڑ کے ہم جب کچھ بن گئے چب تیسہ پائنٹ ہے لرننگ ٹو بی ہم کچھ بن گئے تو بننے کے بعد ہم کسی بھی یا تو سرکاری نوپلی میں جاتے ہیں یا کسی سنسطہ میں جاتے ہیں کسی نوپلی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے جو رہتے ہوئے اپنے جونئر اپنے سینئر کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیسے برطاب کرنا ہے کس طرح کی باتیں کرنا ہے یہ سب ہم ادھیگم میں ہی سیکھتے ہیں اور یہ جو ہے لاشٹس کا ادھیگم کا استعمل ہے تو دوستو آج کا چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن بہت ہی مہت پون ہے سب سے پہلے تو اس لیے کہ ادھیگم سنبندی ہے اور ادھیگم کے جو استعمل ہے جو ہر وقتی کا ایک ایم ہے چاہے میں ہوں میں کچھ پٹھ رہا ہوں تو میرا کچھ ایم ہے اور یہ ایم ان میں سے ہی آتا ہے چاروں میں سے چاہے تو آپ جاننے کے لیے پٹھ رہو چاہے کچھ سیکھنے کے لیے چاہے کچھ بننے کے لیے چاہے آپ کسی کے ساتھ ہیں آپ لاشٹ والا جو پائنٹ ہے اس کو تو بستار ہے آپ کس کے ساتھ ہو آپ اپنے پھرینڈ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں آپ اپنے گرر پھرینڈ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ان سے کس طرح کا ورطاب کرنا ہے یہ سب آپ کو ادھیگم میں شیفنا ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ ایک سب ورطاب نہیں کر سکتے آپ اپنی میں زیادہ نہیں بولوں گا دوستو آپ کے اپنے پریبار کے وائپ کی ساتھ کیسے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ سب لہنگ میں ہی آتا ہے تو دوستو آج کا اتنا ہی زیادہ نہیں اب ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چاہتے ہیں آپ کو سوکرنے کے ساتھ کیسے رہے ہیں